ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کو یاد رکھیں جس طرح سے ہر سال ہم محرم میں مظلوم کربلا علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کس نے مظلوم کربلا کو کربلا کے میدان میں قتل کیا تھا دیکھیں یہ جو ہماری مجالس ہوتی ہیں ہمارے جو ذکر ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ آج چودہ سو سال کے بعد کون وہ لوگ ہیں جو حسینی ہیں اور کون وہ لوگ ہیں جو یزیدی ہیں یہ ہمیں درس ملتا ہے محرم اور سفر میں اور اگر اسی طرح سے ہم ایام فاطمیہ میں اگر ہم بی بی صلی اللہ علیہ کے مسائب کو یاد کریں تو یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ جن لوگوں کو ابھی تک چودہ سو سال کے بعد ابھی تک پتہ نہیں کہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ پر کتنے ظلم ہوئے رسول کے جانے کے بعد اگر ہم اسی طرح سے بی بی کے مسائب کو جاری رکھیں گے اگر ہم اسی طرح سے لوگوں کو بتاتے رہیں گے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کی عظمت کیا ہے ایک حدیث اس کے بعد خطبے کی طرف میں جاؤں گا کہ چھٹے امام امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کی تصوی کو اگر پڑتا ہے تو مولا فرماتے ہیں اس کی رات ایسی ہوتی ہے جیسے اس نے مکمل رات میں اس نے اللہ کی عبادت کی ہے دیکھیں اتنی فضیلت ہے فقط جناب زہرہ کے نام کے ساتھ جو تصوی منصوب ہو چکی ہے اس تصوی کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر آپ فقط نیت کر لیں اور اس تصوی کو اپنے ہاتھ میں رکھ دیں تو اللہ کے فرشتے آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے تو اس بی بی کی شان کتنی ہوگی کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ عز وجل نے حضرت آدم اور حضرت ابا کو خلق کیا جب وہ جنت کی سہر کر رہے تھے تو حضرت آدم نے یہ سوچا اور یہ حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم اور حضرت آفا جنت کی سہر کر رہے تھے تو حضرت آدم نے یہ سوچا کیا ہم سے بھی کوئی اچھا ہے کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہے تو اس وقت ایک نور ان کے سامنے آیا روایت کے الفاظ ہیں کہ اس نور کی اتنی روشنی تھی کہ اگر حضرت آدم اور حضرت ابا اس نور کی طرف دیکھتے رہتے تو ان کی آنکھوں کا نور ہی چلا جاتا اتنی اس نور کی روشنی تھی حضرت آدم پوچھتے ہیں اے اللہ یہ کس کا نور ہے جس نے آج پوری جنت میں نور ہی نور کر دیا ہے تو آواز آتی ہے یہ نور فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہم یہ نور بی بی فاطمت الزہرہ کا ہے عزدارو جتنی بھی شان اس بی بی کی تھی اتنا ہی رسول کے جانے کے بعد اس بی بی پر مصیبتیں آئیں عزدارو آج آیام فاطمیاں گزر رہے ہیں اور ہم اس بی بی کو یاد کر کے روتے ہیں جس بی بی کا جنازہ رات کے اندیرے میں اٹھایا گیا عزدارو چار جنازے ایسے ملتے ہیں جن کے اٹھنے پر آج تک ہم روتے ہیں اور سب سے زیادہ روایت میں ملتا ہے کہ ابھی تک امام زمانہ ان پر روتے ہیں پہلا جنازہ عزدارو امام موسیٰ قاظم کا ہے جب اٹھایا گیا تو بغداد کے پل پر جب موسیٰ قاظم کا جنازہ پہنچا تو روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص نے صدا دی کہ آج رافیوں کا امام دنیا سے چلا گیا عزدارو آج تک امام زمانہ امام موسیٰ قاظم پر گریہ کرتے ہیں عزدارو دوسرا جنازہ ہمارے بیمار امام امام سجاد علیہ السلام کا ہے جب امام سجاد کا جنازہ اٹھا تو آواز آئی ہے باکر میرے جنازے کو رکھ دو میرے بابے کا جنازہ تین دن کربلا کی زمین پر پرا رہا عزدارو تیسرا جنازہ سننا چاہتے ہو کس کا جنازہ ہے عزدارو تیسرا جنازہ امام حسین کی بیٹی سکینہ کا ہے عزدارو جنازہ نہیں اٹھا بلکہ روایت میں ملتا ہے امام سجاد نے جناب سکینہ کے لاشے کو اپنے ہاتھ پر بلند کیا اور رو کر کہتے ہیں اے شام والو آج سکون کی نیند سے سو جاؤ حسین کی بیٹی سکینہ دنیا سے چلی گئی عزدارو چوتھا جنازہ کس کا جنازہ ہے کس پر آج ہم سب گریہ کر رہے ہیں جس پر آج سب امام گریہ کر رہے ہیں جس جنازے پر عزدارو امام صاحب الاسر والزمان بھی روتے ہیں عزدارو وہ جنازہ بطول کا جنازہ ہے عزدارو وہ جنازہ بی بی زہرہ کا جنازہ ہے عزدارو وہ جنازہ حسنین کی والدہ کا جنازہ ہے عزدارو سیدہ کی وسیعت تھی کہ اے ابو الحسن میرے جنازے میں ان لوگوں کو نہ بلانا جن کی وجہ سے مجھ پر اتنی مسئیبتیں آئیں عزدارو مسائب کے جملے سنو بی بی زہرہ کا جنازہ رات کے اندیرے میں اٹھایا گیا جب چند قدم یہ جنازہ چلنے لگا تو مولا علی فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن مجھے آواز آ رہی ہے کہ جنازے کے پیچھے کوئی آ رہا ہے تو جب امام حسن نے دیکھا تو بی بی زہنب جنازے کے پیچھے آ رہی ہے رو کر امام علی فرماتے ہیں حسن زہنب کو گھر لے کر چلے جاؤ رو کر امام حسن کہتے ہیں میرے بابا رات کا اندیرہ ہے زہنب کے سر پر چادر ہے عزدارو میں رو کر امام علی کی بارگاہ میں عز کرنا چاہتا ہوں میرے مولا مدینہ کا شہر ہے حسن اور حسین موجود ہیں آپ بھی موجود ہیں رات کا اندیرہ ہے زہنب کے سر پر چادر ہے مگر آپ نے کیوں کہا ہے زہنب گھر چلی جاؤ اور آواز آئے گی مولا فرماتے ہیں میری غیرت کا ورہ نہیں کرتی کہ زہنب اپنے گھر سے باہر نکلائے عزدارو میرے شام کے بازار میں چلو یہی زہنب ہے ہزاروں کا حجوم ہے علی کی بیٹی ہے اور لوگوں کے ہاتھ میں پتھر ہیں انہا للہ و انہا الیہ راجعون